غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستہ سے مدینہ کو آ رہا ہے اس خبر پر پانچ رجب سن نو حجری پانچ شمبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلہ کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا اس لیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلہ کے لیے چلنا ہے تیاری کر لی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانہ شروع کیا یہی وہ لڑائی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو گھر کا سارا سامان لے آئے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تہائی لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لائیا اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی اس لیے دس دس آدمی ایک اونٹ پر نوبت بے نوبت اس پر سوار ہوتے تھے اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جائش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کے گرمی کی انتہا نہیں تھی اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے اور کھجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی اور دوسری جانب یہ ساری دکتیں کہ ہر دکت مستقل روگ تھی ہر دکت مستقل روگ تھی بلخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا اس لیے بجز منافقین اور معذورین جن میں عورتیں اور بچے بھی داخل تھے اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور سب ہی حضرات ہم رکاب تھے البتہ تین حضرات بلا عذر کے شریک نہیں ہوئے جن کا قصہ ایندہ آ رہا ہے راستہ میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں سے روتے ہوئے گزرو اور اسے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نہ خواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا فیدہ اللہ کا پیارا نبی اور لادلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتے ہوئے خوف کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور اپنے جانسار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانساری کا ثبوت دیتے ہیں روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں کھنٹروں کی تفریق ہو جاتے ہیں رونا تو در کنار رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے